بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام ناظرین کو اسلام علیکم میں آپ کا مذبان شبیر احمد قادری آپ کے لئے آج ایک منفرد ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم کسانوں کو بتائیں گے کہ وہ ایک اکڑ میں اپنی ذریعی پیداوار کے ساتھ ساتھ کیسے منافع بڑھا سکتے ہیں کسان سلانہ ہاری اور سونی دونوں جناز کی جو مجموعی پیداوار ہے اس سے تقریباً ایک لاکھ روپے کماتا ہے کسان سال بار محنت کر کے ایک لاکھ روپے تک اکٹھے کرتا ہے جس میں سے تقریباً اس کی ایسی ہزار روپے سے زیادہ لاکھت ہوتی ہے ایک کسان زیادہ سے زیادہ پانچ اکڑ کا زمیدارہ کرتا ہے مجموعی طور پر اس کو سلانہ ایک لاکھ اکٹھا ہوتا ہے آئیے آج آپ کو ہم ایک ٹپس دیتے ہیں جس سے آپ کی جو ہے سلانہ پیداوار بھی بڑھے گی اور آپ کو جو سلانہ ہے وہ زیادہ امدن اکٹھی ہوگی آپ اگر پانچ اکڑ کے زمیدار ہیں تو اس میں کمز کم آپ ایک اکڑ جو ہے امرود کے درخت کا بگیچہ بنائیں جس سے آپ فصل کے ساتھ سلانہ دو لاکھ روپے اضافی اکٹھا کر سکتے ہیں بگیچے سے آپ چارہ سبزیات و دیگر فصلیں بھی لے سکتے ہیں اب آپ کے خیال میں ایک سوال آتا ہوگا کہ یہ مرود کا جو بگیچہ ہے کتنی دیر میں تیار ہوتا ہے ساڑھ دن کا پودا آپ لگائیں تین سو ساڑھ دن میں یہ پہلا پھل دے گا یہ سال میں دو پھل دیتا ہے یاد رکھیں صدا بہار امرود کو آپ نے بگیچہ بنانا ہے جس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ گرمی اور صدی دونوں میں برابر پیداوار دیتا ہے ایک اکٹھ سے آپ کو کم سے کم دو لاکھ رپی سلانہ کٹھے ہوں گے جس سے آپ کی سلانہ جو ہے عمدن اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے لئے زیادہ محنت اور زیادہ عدویات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور سب سے مہن بات یہ ہے کہ اس کو ایک اکٹھ میں صرف دس سے بارہ منٹ پانی جائیے اس کے لئے کھالییں بنائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے دراحت کو پانی لگانے میں مدد دیتی ہیں کھالیوں کی وجہ سے آپ کے پانی کی بھی بچت ہوتی ہے یہ جو باغ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کی عمر دو سال ہے اور یہ تیسرا پھل دے رہا ہے امرود سب سے زیادہ سیل ہونے والا پھل ہے پنجاب میں یہ غریبوں کے لئے سیب سے کم نہیں ہے میدے اور جگر کے لئے یہ مفید پھل ہے پانچ اکٹھ کا زیمیدار ایک اکٹھ پاک کو بہ آسانی جو ہے پھل سکتا ہے اور اس سے زیادہ عمدن لے سکتا ہے اگر آپ سال کی جو عمدن کی بات کریں اگر پانچ اکٹھ کا زیمیدار ہے تو ایک لاکھ کمائے گا اگر اس میں اس کا ایک اکٹھ جو ہے باغ ہوگا تو اس کی عمدن جو ہے سالانہ جو تین سے چار لاکھ ہوگی جس سے اس کی جو ہے عمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے لیمو کے بعد امرود ایسا پوتا ہے جو بہ آسانی تیار ہو جاتا ہے اور اس میں بہت کم خرچہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے کوئی اضافی آدمی بھی درکار نہیں ہوتا جو کسان زیمیدارہ کرتا ہے وہ ہی اس کی دیکھ بال کر سکتا ہے اور اس کو بہت کم اس کے پوتے کو بماری آتی ہے جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک سال میں یہ پوتا تیار ہو کر پہلا پھل دے دیتا ہے فیصل آباد کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت حکیم ممتاز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دونوں موسموں میں امرود جو ہے کھائے گا وہ کبھی بھی جو ہے کسی بڑی بماری میں بڑی موزی بماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا ان کے قریب امرود ایک ایسا حل ہے جو آپ کے میتے اور جگر کو ایکٹیو رکھتا ہے اور آپ کی جو قوت مفامت ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے اور اگر کم عمر بچے جو ہے ان کو آپ دیں تو ان میں ان کی جو گروت ہے وہ بڑی بڑتی ہے اگر جو ہے زیادہ عمر کے لوگوں کو یہ فل دیا جائے تو ان کے جسن کے اندر جو ہے پیدا ہونے والی بماریاں ہیں اس کو یہ فل روکتا ہے آج کی ویڈیو میں امرود فل کی فوائد بیان کیا گئے ہیں اور کسان کو زیادہ منافع کمانے کے لیے ایک ٹیپس بھی دیگی ہے حکیم یاسین ہزار بھی جو ہیں وہ ان کا طریقہ علاج کا ایک منفرد انداز ہے کہ وہ ایک دن میں ایک ٹائم پہ دوائی اور دوسرے ٹائم اثر کے قریب جب زیادہ بوک لگی ہو تب امرود کی کھانے کی تجویز دیتے ہیں جس سے میدہ اور جگر کی بماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے ثابت یہ ہوا کے فال امرود جو ہے منافع کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے تو اس لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کو بنا کر اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ زیمی دارے کے ساتھ ساتھ بگیجے بھی تیار کریں اور جس سے مقامی سطح پر فال ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مل سکیں کسان زیادہ منافع کما سکے اور لوگ بمار ہیں شواہ حاصل کرنے کے لیے فال مرود کا زیادہ استعمال کریں